اچھا اب ابھی آپ نے ایک چیز اس میں سنی نماز احتیاط نماز احتیاط کیسے پڑھنا ہے نماز احتیاط پڑھنے کا طریقہ کیا ہے دیکھیں جیسے ہی آپ نماز کو ختم کریں گے یا تیسری رکعت قرار دے کے چوتھی رکعت قرار دے کے ختم کی یعنی جو شکیات کے مسئلوں کے تحت جو آپ نے نماز مکمل کی اور اسلام کہتا ہے کہ اب آپ کو نماز احتیاط پڑھنا ہے تو آپ کو یہ فوراں کھڑے ہو کر پڑھنا ہے یعنی آپ یہ نہیں کر سکتی کہ آپ کو کہیں اچھا بھی میں پڑھتی ہوں نماز احتیاط اس دوران آپ نے ادھر بات کر لی ادھر بات کر لی ادھر ادھر مڑھ کے دیکھ لیا نہیں قبلے سے نہیں ہٹ سکتے بغیر وضوع آپ نہیں اس کو پڑھ سکتے تو اور اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ نماز احتیاط دیکھیں وہ جو طریقہ اس کا وہی ہے کہ اسلام آپ نے جو پڑھ کے نماز ختم کی تھی ابتدا میں تو نماز احتیاط کی نیت کریں گے تقبیرت الاحرام کہیں گے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں غلطی کہ تقبیرت الاحرام نہیں پڑھتے ہیں نماز احتیاط میں غلط ہے نماز احتیاط میں تقبیرت الاحرام پڑھنی ہے پھر اس کے بعد قرات کریں گے سورہ حمد کی پھر رکو سجدہ تشہود سلام نماز ختم اگر ایک رکعت ہے اور اگر دو رکعت ہے تو دو سجدے کرنے کا پھر اٹھ کے اگلی رکعت پڑھیں گے اور جس طرح فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے بس اسی طریقے سے پڑھنی ہے بس فرق یہ ہے کہ اس میں دوسرا سورہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے اس میں دوسرا سورہ نہیں پڑھنا ہے صرف سورہ الحمد کے اوپر اکتفا کرنی ہے تسبیحات ارباہ بھی نہیں پڑھنی ہے آپ نے سوچا کہ یہ تو ہوتی تیسری اور چوتھی رکعت کے لیے ہے تو میں الحمد کے بجے تسبیحات ارباہ پڑھنوں تو نہیں تسبیحات ارباہ نہیں پڑھ سکتے نماز احتیاط میں اچھا اب اس کے اندر ایک بہت اہم مسئلہ نماز کا کہ نماز احتیاط کی جو نیت ہے یہ زبان سے نہیں کی جا سکتی ہر نماز کی اپنیت کر سکتی ہیں لوگوں کو عادت ہوتی ہے جس کی اصلا کوئی نہ ضرورت ہوتی ہے نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اس کے ہم تفصیل نیت کے مسئلوں کے اندر بیان کر چکے تو نماز احتیاط کی نیت اگر آپ نے زبان سے کر لی کہ میں نماز احتیاط پڑھتی ہوں ایک رکعت یا دو رکعت واجب قربطن اللہ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی نا صرف نماز آپ یہ نہیں کر چھا آپ کہیں کہ نماز باطل ہو گئے تو نماز احتیاط دوبارہ پڑھوں نہیں اصلی نماز باطل ہو جائے گی جو اس سے پہلے آپ نے پڑھی تھی اور پوری اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑھے گا جو کہ بج گئی تھی وہ بج گئی تھی تب ہی تو آپ سے نماز احتیاط پڑھوائی جا رہی تھی لیکن اصلاً وہ نمازی باطل ہو جائے گی کہ یہ الفاظ جو آپ نے کہے ہیں جان بوجھ کے جو بیچ میں اس طرح سے ادا کی ہیں تو نماز احتیاط کی نیت زبان سے نہیں ہو سکتی یہ دماغ میں رہے ورنہ اصل اصلی جو نماز ہے وہی باطل سمجھی جائے گی اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت کے جو شک میں جسا ابھی آپ نے سنا کہ ایک رکعت نماز احتیاط پڑھے نماز احتیاط پڑھے تو کیا یہ کر سکتے ہیں یا ہمیں اختیار ہے اس بات کا کہ ہم چاہیں تو ایک رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھ لیں یا ہمیں یہ بھی اختیار ہے کہ ہم تھک گئے ہیں تو دو رکعت بیٹھ کے پڑھ لیں تو جی ہاں اس کا اختیار ہے آپ کو کچھ علماء ویسے اس کے قائل ہیں لیکن آغسستانی کہتے ہیں کہ نہیں اس بات کا اختیار ہے کہ چاہیں ایک رکعت کھڑے ہو کر اور دو رکھت بیٹھ کے پڑھنے